بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک اچھا اور بیسٹ ریویو تھا تو چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کوئی بھی چیز جب آپ کسی بھی آن لائن کچھ بھی چیز بائے کرتے ہیں تو اس کے کومنٹس چیک کیا کریں اس کے ریویوز چیک کیا کریں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز آپ آرڈر کر رہے ہیں وہ کیسی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے کیا رائے ہیں تو یہ میں نے ٹرائپورڈ بنگایا تھا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ میرے پاس ٹرائپورڈ نہیں ہے اور ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے نا فون تھک جاتی ہوں تو میں نے ٹرائپورڈ آرڈر کیا تھا یہاں سے یہ ٹرائپورڈ مجھے سارا کل ملا کے تقریباً بارہ سو سامتنگ کا پڑا تھا بارہ سو چالیس یا بارہ سو تیس ایسے پڑا تھا رنگ لائٹ سمیہ دئیے اور یہ اس کے ساتھ بھی ڈیفرنٹ اور چیزیں ہیں یہ سارا بھی پہلے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی چیز کہاں لگانی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن پھر تھوڑا بیٹھ کے سمجھتی رہی تو سمجھ آ گیا کہ کیا چیز کہاں لگے گی رنگ لائٹ ہے سٹینڈ ہے اس کے علاوہ جہاں فون لگے گا وہ ہولڈر ہے اچھا میں نے اور بھی ایک دو چیزیں آرڈر کی تھی اور مجھے ان کا بھی جو ہے نا رسپونس کافی اچھا ملا تھا یہ بیکس تھے جو کہ مجھے کافی اچھے لگے تھے پسند آئے تھے آپ کو تو پتہ ہے کہ بچوں کی کمزوری ہوتی ہے ہمیشہ ماما کیٹی والا بیک چاہیے باروی والا بیک چاہیے تو سفا نے بھی میرا دماغ کھایا ہوا تھا تو میں نے یہ دراز سے ہی آرڈر کیے تھے دو بیک یہ دونوں ایک جیسے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے دیکھنے میں اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ منتشا کی کلاس ہے نرسری تو بکس کم ہیں اور سفا کی کلاس ہے ون اور بکس زیادہ ہیں تو بکس کی وجہ سے سفا کا بیک بڑا لگ رہا ہے جو میں نے بیک پسند کیا تھا نا اس میں یہ فلاور نہیں تھا جو اوپر بھی لگا ہے نا ایک گلٹری سا فلاور نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا فلاور اس پہ نہیں تھا اور میں نے جو پسند کیا تھا اس میں تین خانے تھے نہیں سوری دو خانے تھے ایک آگے تھا اور ایک پیچھے گا لیکن جب یہ آرڈر میں نے کیا اور گھر پہ آئے بیگ تو اس پہ دو تین چینجز تھے لیکن کوالٹی وائز بیگ بہت ماشاءاللہ سے اچھا ہے اور وہ تو پھر کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو پڑھائی ہوتی ہے اور جو بچوں کو اومبکس دیے جاتے ہیں وہ اللہ کی بنائے لو ایک بیگ ہوگا تو وہ بھی ٹوٹی جائے گا تو اس چیز پہ آپ نہ کریں کہ بکس کی وجہ سے بیگ پھٹ گیا اوپر سے نکل گیا یہ وہ بیگ کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے جو بکس ہیں نا ان کا وزن ہی ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیگ بچارے کتنا اس کو اٹھائیں جی تو اس میں چار خانے ہیں جیسا کہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھا دکھاتی جاری ہوں ساتھا بولتی جاری ہوں تاکہ یہ کمپلیٹ میں آپ کو اس کا ریویو دے رہی ہوں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کبھی اگر دراز سے کچھ چیز آرڈر کریں تو آپ کو اس کے بارے میں کافی معلومات جی تو بس صرف یہ اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیزیٹیشن ہوتی ہیں ان کو کہ دراز سے یا کئی اور سے چیز مگائیں تو یہ نہ ہو وہ نہ ہو بس صرف ایک سمپل سی آسان سی ساتھی سی بات ہے فکر کرنے ہی لوڑ نہیں ہے آپ ایسے کریں کہ اس کے ریویوز چیک کر لیا کریں کومنٹ چیک کر لیا کریں اور جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بیگ جو میں نے پسند کیا تھا اس میں جو بوٹل کا جو بنا ہوئینا ہولڈر وہ ایک تھا اس میں دو ہیں اور جو میں نے پسند کیا تھا بیگ سیم کلر میں تھا کٹی اس کے اوپر بنی نہیں تھی لیکن اس کے اوپر فلاور نہیں تھا اور اس بیگ کے دو خانے تھے اس میں چار ہیں اور اچھا اور مضبوط بیگ ہے اور کافی اچھا اس کے جو بیلٹس بننے میں کافی مضبوط ہیں فومی بھی ہیں یہ نہیں کہ صرف ایسی پتلا پتلا کا پڑا سا لگا ہے اس کے اندر فوم ہے باقاعدہ نا تاکہ بچوں کو بکس وغیرہ چوبے نہیں ہیں ریٹیٹ نہ کریں نیچے سے اس کا بیگ کا جو بیس بناوا ہے وہ بڑا اچھا مضبوط بناوا ہے تو ایک اچھی چیز مجھے مل گئی ہے مجھے سیونٹین ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی روپیز یعنی کہ ساڑھ سترہ سو کا ایک بیگ ہے تو اس وقت اس پہ کوئی چارجز نہیں تھے کیونکہ یہ میں نے دراز سے گیارہ گیارہ کے اس میں لیا تھا آرڈر کیا تھا لیکن ویڈیو میں آپ کے ساتھ کافی دیر سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے بیچ میں میرے بھائی کی شادی تھی میں ادھر مصروف ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ یہ جو ریویو دے رہی ہوں یہ میں تھوڑا لیٹر شیئر کر رہی ہوں خیر آپ کو اندازہ تو ہوئی جائے گا جب آپ چیز دیکھیں گے خریدیں گے اور اگر آپ میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے چیک ہے کسی کو بھی الزام دینے سے پہلے یا کسی پر بھی بات کرنے سے پہلے ہم لوگ ضروری اس چیز کی تسلیح کر لیا کریں کہ ہم نے جو چیز آرڈر کیے جو بات کیے جو کام کیا ہے وہ کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اور اس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے تو کیسے پہنچایا ہے تو میرے خیال سے جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے کرتے ہیں تو ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جی تو میں نے ایک یہ بوڈی شیپر جو ہے یہ بھی ایک آرڈر کیا تھا بیلٹ ٹائپ ہے یہ مجھے تقریباً چارجز سمیت پڑا تھا چھ سو اٹھائیس روپے کا ویسے پانچ سو سامتھنگ بیس یا تیس جی تو میرے خیال کے مطابق اور میرے جو ریویو ہیں ان دینے چیزوں کے بارے میں ماشاء سے بہت اچھے ہیں اور میں کافی مطمئن ہوں کہ میں نے جو دراز سے جو بی وڈر کیا مجھے ایک اچھی برائس میں ایک اچھا سامان ایک اچھی چیز کوالٹی میں ایک اچھی چیز ملی ہے تو میرے خیال سے میرے لیے ایک اچھا اور بیسٹ ریویو ہے دراز کے لیے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا دراز ہے جو کہ امازون کے مقابلے میں ہمارے پاکستان میں ہے تو یہ قابل فخر ہے ہمارے لیے جی تو یہ ٹرائپورٹ کی پچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آجائے تو پلیس لائک کر دینا شیئر کر دینا اور رتے بڑھنے تیارت رکھو تو سنے پیسے نہیں لگنے ہوئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ